کیا آپ کو پتا ہے کہ راجستان میں سات لوگ سبا سیٹیں ایسی ہیں جہاں لوگ سبا چناؤں کے بعد سنگرش ایک بار پھر سے ہوگا وہاں سے چناؤی گھماسان ایک بار پھر سے ہوگا تو آخر کیا کہانی ہے ان سات لوگ سبا سیٹوں کی اور کیوں ویدان سبا کے بعد میں لوگ سبا میں یہ سات سیٹیں سرخیاں بٹور رہی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ان سات لوگ سبا سیٹوں کی راج نیتی کے ستے کی یہ دلچسپ کہانی ہے کیونکہ سات سیٹوں پر سات ویدائک چناؤں لڑ رہے ہیں اور ان سات ویدائکوں میں ایک آر ایل پی سپریمو ہنمان بینیوال ہیں تو دوسرے نردلی ہیں شیف ویدائک رویندر سنگھ بھارٹی اور تیسرے بھارت آدیواسی پارٹی جو چوراسی سے ویدائک ہیں راج کمار روت یہ تینوں ویدائک رہتے ہوئے سانسدی کا چناؤں لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ کانگریس نے اپنے چار ویدائکوں کو سانسد کا ٹکٹ تھمایا ہے جس میں پہلا نام ہے مرالی لال میڑا مرالی لال میڑا دوہزار اٹھارہ میں چناؤ جیت کے گہلو سرکار میں منطری بنے تھے دوہزار بیس میں انہوں نے سچین پائلٹ کے ساتھ مل کر بغاوت کی اور انہیں بھی منطری پت بعد میں کمانا پڑا لیکن ہاں جب انہوں نے واپسی کی تو انہیں پھر سے منطری پت مل گیا تھا دوہزار تئیس میں میڑا جی تو جیت گئے لیکن کانگریس پردیش کی ستہ سے باہر ہو گئی اب کیونکہ میڑا جی کی گنتی سچین پائلٹ کے خاص قریبیوں میں کی جاتی ہے لہٰذا پائلٹ کے گھر دوسہ سے کانگریس کے لوگ سبا کے لیے مرالیلال مینہ پر ہی بھروسہ جتایا مراری کی طرح ہی پائلٹ کے خاص ہیں حریش چندر مینہ حریش چندر مینہ دوہزار چودہ میں بی جے پی کے ٹکٹ سے دوسہ لوگ سبا سیٹ کا چناؤ لڑے تھے انہوں نے وہاں سے جیت بھی درج کی تھی مگر اپنے پانچ سال کا کارکال پورا ہونے سے پہلے حریش چندر مینہ کا بی جے پی سے مہم بھنگ ہو گیا اور انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پائلٹ کے نیتت والی پردیش کانگریس جوئن کر لی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ویدان سبا کا چناؤ لڑا دوہزار بیس میں وہ بھی پائلٹ کے ساتھ مانے سر کے ساتھی بنے دوہزار تیئیس کے ویدان سبا چناؤ میں حریش مینہ ٹاؤنگ کی دیولی اونی آرہ سیٹ سے ویدائے گئے اور اس لوگ سبا چناؤ میں کانگریس نے انہیں ٹاؤنگ سوائی مادوپور سے اپنا سنسدی پردیشی بنایا ہے مرالیڈال اور حریش کی طرحی جھن جھنو ویدان سبا سے ویدائے گئے برجیش اولا بی مانے سر کے ساتھی ہیں کانگریس نے اس بار انہیں جھن جھنو لوگ سبا سیٹ سے میدان میں اتار آئے اور اب بات کرتے ہیں للیت یادو کی الور شہر کی منعور ویدان سبا سے ویدائے گئے للیت یادو کو کانگریس نے الور سے اپنا پتیاشی بنایا ہے کانگریس کے علاوہ ایک نردلیے اور دو انہیں پارٹی کے ویدائے گئے بھی لوگ سبا میں تال ٹھوک رہے ہیں رویند سینگھ پارٹی یہ نردلیے شہر ویدان سبا سے ویدائے گئے ہیں یہ بارڈ میر جیسر میں لوگ سبا سیٹ پر اپنا دعویٰ پیش انہوں نے کیا ہے پی جے پی اور کانگریس دونوں کی مشکلے بھی انہوں نے بڑھا دی ہیں اور بارڈ میر کے بعد میں نمبر آتا ہے پانس وڑا کا جہاں بی اے پی بھارت آدی واسی پارٹی سے کے ویدائیق راج کمار روت میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں اور کانگریس سے بھاچپا کے اندر گئے مہند جیس سینگھ مالویہ کو چبردست گڑی ٹک کر دے رہے ہیں اس کے علاوہ آر ایل پی پرمک حنومان بینیوال ایک بار پھر سے لوگ سبا کے لیے دعویداری پیش کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ حنومان بینیوال نے کھیو سر میں چناؤں جیتا تھا پھر دوہزار انیس میں انہوں نے بی جے بی کے ساتھ مل کر ناغور کی لوگ سبا سیٹ کیلئے تال ٹھوکی تھی اور جیت درج کی دوہزار تین کے ویدان سبا چناؤں میں ایک بار پھر سے وہ کھیو سر سے چناؤں میں میدان میں اترے ہیں اور پھر سے انہوں نے اپنا پرچم لے رہا ہے لیکن دوہزار چوئیس کے لوگ سبا چناؤں میں بھی انہوں نے ایک بار اور پھر سے ناغور کی دعوے داری پیش کیے مگر ہاں اس بار انہوں نے کانگریس کا ہاتھ پکڑا ہے تو ساتھ سانسدوں کو ویدان سبا چناؤں میں اتارنے والی بی جے بی نے لوگ سبا چناؤں میں کسی بھی ویدائک کو میدان میں نہیں اتارا ہے لیکن اس بار کیندر اور راج میں وپکش میں بیٹھی کانگریس نے ویدائکوں پر دعوی آجمایا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کانگریس گٹ بندن کے سامنے دو چنوتیاں ہیں پہلی لوگ سبا چناؤں جیتنا اور دوسری چنوتی جو ویدائک جیت کر سانسد بنیں گے ان ویدان سبا سیٹوں پر ایک بار پھر سے اپنی جیت درج کروانا آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کتنے ویدائک سانسد بن پائیں گے آپ اپنی رائے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں جلور بتائیں ہم آگے آپ کو مینشن کریں گے اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہے اور آپ کو چینل اچھا لگتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کریں دھنیواد ہائی فرینڈز آج ہم آ چکے ہیں مائنک الیکٹرونکس 2.0 سیکٹر 14 میں جو ہے سیٹلائٹ ہسپیٹل کے سامنے یہ سٹور پچھلے 20 سال سے آپ کو دے رہا ہے پریمیم کالٹی سرویسز اور پرڈکٹس مائنک الیکٹرونکس 2.0 پہ آپ کو ایک ہی چت کے نیچے مل جاتا ہے الیکٹرونکس، فنڈیچر، ہوم اپلائنسز اور کچن ایکوپنٹ صرف اور صرف مائنک الیکٹرونکس پہ آپ کو ملتا ہے پانچ ہزار پلس کی خرید پر ورث تین ہزار کی سمارٹ ووچ اور دس ہزار پلس کی خرید پر ورث چار ہزار کا ٹرولی بیک بلکل فری تو فرینڈز میں نے تو میرا LED ٹی وی اور فری ٹرولی بیک لے لیا ہے آپ بھی آئیے اور وزٹ کیجئے مائنک الیکٹرونکس 2.0